ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر کرو کر دینا کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی زمین پہ گرنے نہیں دیتی اور تکبر وہ سوار ہے جو چلتا اور دوڑتا تو بہت ہے لیکن کبھی وہ اپنی منزل پر نہیں پہنچ پاتا تکبر کی سواری کا مسافر چلتا بھی بہت ہے دوڑتا بھی بہت ہے مگر اس کو کبھی منزل نہیں ملتی اور صبر کا جو سوار ہوتا ہے وہ منزل کو تلاش نہیں کرتا بلکہ منزل اس کو تلاش کیا کرتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں قرآن نے میں نے تو سیدی احمد کبھی رفائی کا حوالہ دیا ہو سکتا ہے کسی کو ڈاؤٹ و شک و قرآن نے قرآن مقدس نے دو انبیاء کی بیبیوں کا تذکرہ کیا ان کی بد اقلاقیوں کا قرآن نے تذکرہ کیا ایک حضرت نو علیہ السلام ایک حضرت لوت علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کی بیوی نو علیہ السلام چار پیغمبروں میں وہ پیغمبر ہے جن کو اول العزم پیغمبر کہا گیا ہے ایک ہزار سال تک آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا آپ جانتے ہیں آپ کی ایک بیوی کئی بیویاں تھی اس میں سے ایک بیوی جب آپ کشتی بناتے تھے تو منکری نے اسلام کو تالی بجا بجا کر کے بلاتی تھی اور کہتی تھی دیکھو یہ پاگل کیا کر رہا ہے حضرت نو علیہ السلام کو پاگل کس نے کہا تو ان کی ایک بیوی نے اسی طریقے سے ان کا مزاک اڑایا اسی طریقے سے ظلم کیا ان کی ایک بیوی نے اور پھر قوم کے پاس حضرت نو علیہ السلام کی بارکر راز کو شیئر بھی کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ جو راز میں اس نے خیانت کی تھی اس کا تذکرہ بھی فرمایا اللہ ہو اکبر لیکن حضرت نو علیہ السلام نے اس کو پلٹ کر کبھی تو نہیں کہا پلٹ کر کبھی اس کو اوف نہیں کہا گوھر فرمائیے آج ہم لوگ کمزوروں پر تو بہت دباؤ بناتے ہیں آج ہر مرد بیوی پر بہت دباؤ بناتے ہیں اس کو گالیاں دینا اس کو مارنا پیٹنا سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو اس کے باپ تک کو گالی دینا اس کی ماں تک کو گالی دینا اس کی بہن تک کو گالی دینا سوچے تو سہی معاملہ آپ کا اپنا ہے معاملہ آپ کا اپنا ہے پھر آخر اس کے خاندان کو گالی کیوں دی جاتی ہے اس کے باپ کو گالی کیوں دی جاتی ہے اس کی ماں کو گالی کیوں دی جاتی ہے اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے حضرت یہ ایسی بات ہے اور وہ ویسی بات ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی کے پاس ایک شخص نے شکایت لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کا ایسا ایسا معاملہ ہے فرمائے جا بھائی اس سے تو ہم بھی روز گزرتے ہیں ہماری بیویاں بھی ہمیں ایسی کہتی ہے اور جب ہم انہیں سمجھاتے ہیں کہ ایسے مو نہ چلایا کرو مباعثے مت کیا کرو تو وہ دلیل میں کیا کہتی ہے کہتی ہے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر میں ان کی بیویاں ان سے مباعثہ کر لیتی ہے تو پھر آپ تو ان سے افضل نہیں ہیں جب وہ مباعثہ کر لیتے ہیں حضور ان کو سن لیتے ہیں تو پھر آپ ہماری بات کیوں نہیں سنتے اتنا سننا تھا فاروق عاظم نے فرمایا واللہ اگر حفظہ نے مباعثہ کیا ہے رسول اللہ سے تو چونکہ ان کی بیٹی تھی ان کو کہنے کا حق تھا ان کی زبان سے نکلا اگر حفظہ نے حضور سے مباعثہ کیا ہے تو کہا کہ حفظہ ہلاک ہو جائے اور پھر اس کے بعد جب سرکار حفظہ سے آپ کی ملقات ہوئی وہ فرمایا حفظہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کی برابری نہ کیا کر کیونکہ وہ محبوبہ محبوب رب العالمین ہے رب العالمین کے محبوب کی وہ محبوبہ ہے تو اس کی برابری نہ کیا کر اگر وہ حضور سے مباعثہ کرے تو تو حضور سے مباعثہ نہ کیا کر حضور سے بحث نہ کیا کر اللہ اکبر گور فرمائے یہ بھی شان صدیقہ بنت صدیق ہے کہ اللہ اکبر کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے خدا اپنے معبوب کی رضا چاہتا ہے اور وہی معبوب سے جب سیدہ آئشہ ناراض ہوتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے آئشہ تیری خوشی بھی مجھے پتا چلتی ہے اور تیری ناراضگی بھی مجھے پتا چلتی ہے ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماباپ آپ پہ قربان حضور وہ کیسے پتا چل جاتی ہے تو سرکار فرماتے ہیں جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم رب محمد نے ایسا کیا رب محمد نے ایسا کیا رب محمد نے یہ کیا رب محمد نے وہ کہا لیکن جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم رب ابراہیم نے یہ کیا رب ابراہیم نے وہ کیا رب ابراہیم نے ایسا کیا فرماتے ہیں جب تو محمد محمد کرتی ہے تو سمجھ جاتا ہوں کہ مجھ سے خوش اور راضی ہے اور جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتے تو سمجھ جاتا ہوں کہ تم اس سے ناراض ہو چکی ہے اور پھر میں ام المومنین کہتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق پر قربان جائیں کہ ہم حضور علیہ السلام و تسلیم سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتے تھے لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں منانے کے لئے خود تشریف لاتے تھے اور وہ ہمیں خود راضی کیا کرتے تھے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کتنا بڑا علمیاں ہیں کاش آج ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو جو حالات طلاق کے بن رہے ہیں آج مسلمانوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے چینلوں پر طلاق ہو رہی ہے کسرس سے طلاق ہو رہی ہے یہ کسرس سے طلاق دینے والی قوم ہے حالانکہ اندازہ کریں ہمارے حکابیرین نے کیسے زندگی گزارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ اکبر کیا بات اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر بیوی آپ کے موافق آپ کو نہ ملے طبیعت کے اور آپ اس پہ صبر کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی جنت دیتا ہے ایک بزرگ سے پوچھا گیا بہت بڑے محدث تھے کہ آپ کا کون سا عمل آپ کو بکشوائے گا آپ کا کون سا عمل آپ کی بکشش کرائے گا آپ کو کچھ پتا ہے انہوں نے کہا ہاں ایک عمل ہے میرا حدیثیں لکھی کتابیں لکھی تقریریں کی وارس کی نصیت کی بہت کچھ کیا لیکن فرماتے ہیں میرا ایک عمل ہے کہا کیا عمل ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں جوان تھا اور شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا ایک خاتون میرے پاس بانقاب آئی باپردہ آئی اور کہنے لگی آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں آپ میرے ساتھ شادی کریں زائد سی بات ہے نکاح سے پہلے مرد عورت کو دیکھ لے عورت مرد کو دیکھ لے یہ سنت ہے اور نکاح کے لیے دیکھنا ایک نظر دیکھنا اس کی اجازت بھی ہے تو یہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول ہو گیا آپ کیا کہہ نہیں پتا لیکن ہمارے علاقے میں ہے کہ لڑکی کو پچاس مرتبہ لڑکی دکھائی جاتی ہے لڑکے کو اور لڑکے سے پچھتے بھی ہے کہ تجھے لڑکی پسند ہے کہ نہیں پسند لیکن لڑکی سے کوئی ایک مرتبہ جھوٹے مو بھی نہیں پچھتا کہ تجھے لڑکا پسند بھی ہے یا نہیں یہ بھی شادی کے رشتے میں جو رکاوٹیں بنتی ہیں یہ چیز ہے یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ جیسے لڑکے کو حق ہے ہاں یا نہ کرنے کا ویسے لڑکی کو بھی اسلام نے حق دیا ہے کہ لڑکی کہہ سکتی ہے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے اور جس لڑکے کو لڑکی نہ پسند کر دے اس کے باپ کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بالگ لڑکی کا زبردستی نکاح کرے یہ اسلام کا حسن ہے لیکن اگر لڑکا کہہ دے مجھے لڑکی پسند نہیں ہے تو ہم دوسری دیکھتے ہیں تیسری دیکھتے ہیں چوتھی دیکھتے ہیں کئی دیکھ ڈالتے ہیں کیونکہ لڑکے نے کہا مجھے پسند نہیں ہے لیکن اگر کوئی لڑکی ہمت کر کے کہہ دے کہ مجھے لڑکا پسند نہیں ہے تو ماں اس کو گالی دیتی ہے بہنیں اس کو تانہ دیتی ہے بھاوجیں اس کو تانہ دیتی ہے تو اتنی بدتمیز ہے بدماش ہے ایسی ہے ویسی ہے اور اس طرح تو نکمی ہے اور خاندان کی ناک کٹا دیا کہ تو کہتی کہ مجھے لڑکا پسند نہیں یہ جہالت ہے لڑکی کو یہ حق ہے کہیں کہ مجھے لڑکا پسند ہے یا نہیں پسند ہے آپ کو حیرت ہوگی اتنا خوبصورت شہزادہ جسے دنیا علی مرتضی کہتی ہے حسن بے مثال تھا علم بے مثال تھا شجاعت بے مثال تھی خاندان بے مثال تھا نصب رسول ان کا نصب نبی کا گھر ان کا گھر نبی کا خاندان ان کا خاندان نبی کے دادا ان کے دادا پورا سب خاندان حسب نصب ایک ہے لیکن جب حضور علیہ السلام اپنی شہزادی سیدہ فاطمت الزہرہ کا نکاح مولا علی کے ساتھ کرتے ہیں تو مختارے کل اپنی شہزادی سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لئے علی کو منتخب کرنا چاہتا ہوں اس پہ تمہاری کیا مرضی ہے لیکن وہ حیاء کا پیکر سر جھکا کر آنکھ میں آسو لاتی ہے اور ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں پاتی اپنی اندر چونکہ سراپا حیاء تھی اللہ اکبر اگر حیاء وہاں نہ ہو تو پھر کہاں ہو بلکہ حیاء جہاں آ کر موتبر ہو جائے اسے نبی کا گھر کہتے ہیں لیکن ہاں کہنے کا انداز تو دیکھیں رسول اللہ کے پوچھنے کا انداز تو دیکھیں مختارے کل مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے نکاح سے پہلے ان کی اجازت طلب فرمائی حالانکہ حضور کو یہ اختیار دیا گیا کہ حضور جس کے ساتھ جس کا نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا دروش شریف پڑھ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن و عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام من علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بات دور نہ نکلے میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں تو وہ محدث کہتے ہیں کہ وہ بانقاب تھی باپردہ تھی اس نے کہا اللہ کا واسطہ آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں اللہ کا واسطہ دیا حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کا واسطہ دے دے اور آپ اس کو دیکھے بغیر نکاح کر لیں لیکن جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے یہ اللہ والے لوگ ہیں فرمایا کہ اس کے والد نے میرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا میں نے قبول بھی کر لیا لیکن جب پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کی صورت میرے دل کو نہیں بھاتی یعنی وہ قبول صورت نہیں تھی